تو اس مووی کا پارٹنر جہاں پر ختم ہوا وہاں آپ نے دیکھا کہ کیپٹین امریکہ کی پاڈی کو ستر سال بعد پرف سے نکالا گیا تھا اور اسے ریوائف کیا گیا تھا اور اب ہم اس پارٹنر اس کے دو سال بعد کا سین دیکھتے ہیں جب کیپٹین امریکہ اس طور میں بھی رہنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو نک فیوری اس کے پاس آتے ہیں جو کہ ایک ایجیٹ آدمی ہے وہ کیپٹین امریکہ سے ایک مشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں کیپٹن امریکہ کی ساتھی ایک لڑکی ہوگی اور اس کا نام نتاشا ہے یہ ایک سیکرٹ مشن ہوتا ہے جس کے لیے ان کی اور بھی ٹیم بنائی جاتی ہے اور انہیں لیڈ کر رہا ہوتا ہے ایک ایجنٹ یہ مشن بیسکلی کچھ لوگوں کو ہائیڈرا کی کیت سے بچانا تھا جو کہ ایک شپ میں کیت تھے اب کیپٹن امریکہ اپنی ٹیم کے ساتھ اور شپ پر جاتا ہے وہاں پر جاتے ہی ہم وہاں کے لیڈر کو دیکھتے ہیں جس کا نام جورج ہوتا ہے یہاں ان دونوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے جورج کیپٹن امریکہ کو کیکس مارنے لگتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بھی اس پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے لیکن کیپٹن امریکہ اپنی شیلڈ سے اپنا ڈیفینس کرتا ہے اس کے بعد کیپٹن امریکہ بھی اپنے شیلڈ کو یوز کرتے ہوئے اسے مارنے لگتا ہے جورج کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن اس کی باڈی اتنی فلیکسیبل ہوتی ہے کہ وہ فلپ لگا کر دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کیپٹن امریکہ کو سور سور سے کیکس مارنے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے اگر تم میں اتنی ہی حیمت ہے تو اپنا فیس ماسک اتارو اور مجھ سے اپنی شیلڈ کے بغیر لڑ کر دکھاؤ کیپٹن امریکہ اپنی شیلڈ کو پیچھے لگاتا ہے اور اپنا ماسک اتار لیتا ہے اور اب ان دونوں میں بہت زبردست فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے کیپٹن امریکہ یعنی سٹیف بھی جورج کو کافی مار رہا ہوتا ہے اور آگے سے جورج بھی کچھ کم بار نہیں کر رہا ہوتا تب ہی کیپٹن امریکہ کو بہت حصہ آ جاتا ہے اور اسے سور سے بکڑ کر ایک دروازے کے ساتھ مارتا ہے جس سے وہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اندر آ کر گرتے ہیں جورج کا سر زمین کے ساتھ لکتا ہے جس سے وہ دوری تیر کے لیے بھی ہوش ہو جاتا ہے یہ وہی روم ہوتا ہے جہاں پر نتاشا بھی ہوتی ہے وہ شپ سے سارا ڈیٹا ایک یو ایس بی میں کاپی کر رہی ہوتی ہے تو تب ہی اس کے پاس کیپٹن امریکہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بس میرا کام ہو گیا اس سے پہلے کہ وہیوں لوگ یہاں سے نکلیں جورج کو ہوش آ جاتا ہے وہ دوبارہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن کیپٹن امریکہ اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں سے اپنے ہیڈگوارڈر آ جاتا ہے اور نک فیوری کو سب کچھ بتاتا ہے اب یہاں پر نک فیوری اسے تین سیٹلرش دکھاتے ہیں ان کی مدد سے وہ کسی بھی دشمن کو تباہ کر سکتے تھے ساتھی نتاشا انہیں وہ یو ایس بی دے دیتی ہے جس کے اندر اس نے اسے شپ کا ڈیٹا کو بھی کیا تھا جسے پاہ کر نک فیوری بہت ہوش ہوتے ہیں لیکن جب اسے دیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کوٹ ورڈنگ ہوتی ہے جس سے ڈی کوٹ کرنے کے لیے انہیں بہت سارا ٹائم چاہیے تھا اور یہ کام اتنا آسان نہیں تھا ان کی کمپنی کا نام شیلڈ ہوتا ہے جو کہ بہت فیمس ہوتی ہے یہ وہی کمپنی ہوتی ہے جس میں اب کیپٹن امریکہ بھی کام کرتا ہے اور ساتھی ساتھ نتاشا بھی لیکن ان سب کو خبر ہوتی ہے کہ شیلڈ میں ایک ایسا سپائے ہے یعنی کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو کہ ہائیٹرا کے ساتھ ملا ہوا ہے ہائیٹرا وہی ہے جو شیلڈ کے اگینسٹ ہے اور اس کا کوئی آدمی یہاں پر ہونا بہت خطرے کی بات ہے اب نک فیوری اپنے گھر جارے ہوتے ہیں کہ تب ہی راستے میں ان کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور انہیں چاروں درو سے کھیل لیا جاتا ہے وہ پولیس ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر ہمیں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے اپنا فیس کور کر رکھا تھا لیکن اسے دی ونڈر سولجر کے نام سے جانا جاتا ہے نک فیوری کافی جینیس ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سیدھا کیپٹن امریکہ کے پاس آتے ہیں یہ کیپٹن امریکہ کا گھر ہوتا ہے تو نک فیوری سے بتاتے ہیں سٹیف میری جاند خطرے میں ہے نتاشا نے جو مجھے ڈیٹا کاپی کر کے دیا ہے وہ یو ایس بی میری پاس ہے جسے بہت سے لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھ پر راستے میں حملہ بھی ہوئے جس کے پیچھے ہائیڈرا کا ہاتھ ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ مجھے مان ابھی کے لیے یہ یو ایس بی اپنے پاس رکھو تاکہ اگر مجھے کوئی پکر بھی لیتا ہے تو انہیں یہ نہ بتا چل سکے کہ میرے پاس یہ یو ایس بی ہے اور جو ڈیٹا اتنی مشکل سے ہم نے حاصل کیا وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے لیکن تب ہی وہاں پر ایک اور اٹیک ہوتا ہے اور یہ اٹیک کسی ہونے نہیں اسی تھی ونٹر سولچر نے کرایا تھا جس کی وجہ سے نک فیوری کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے کیپٹن امریکہ اپنی جان اور وہ ڈیٹا بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن نک فیوری کی ڈیٹھ کسی کو بھی برطاشت نہیں ہو رہی تھی ان کی بوری کو ہسپٹل لے کر آتی ہے ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ انہیں ریوائیف کیا جائے ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے اور اس پر اب کام ہونے لگتا ہے اب کیپٹن امریکہ شیلڈ کے ہیٹ کے پاس جاتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ سٹیف میں جانتا ہوں جس یو ایس بی میں تم لوگوں نے ڈیٹا چھرایا ہے وہ نک فیوری کے پاس تھی اور رات کو نک فیوری تم سے ہی ملنے آیا تھا اس کا یہی مطلب ہوا کہ یو ایس بی تمہارے پاس ہے تو چپ چاو وہ ڈیٹا مجھے دے دو کیونکہ تم اب اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ مجھے اس ڈیٹا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اور تم اسی لیے پھر رہے ہو تم جانتے بھی ہو یہ کتنا خطرناک ہے لیکن سٹیف یہاں پر صاف صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس کوئی یو ایس بی نہیں ہے لیکن کپٹن امریکہ یعنی سٹیف وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک الیویٹر میں آتا ہے لیکن یہ بات اس ہیڈ سے حضم نہیں ہوتی یعنی اسے اچھا نہیں لگتا تو اپنے کچھ لوگوں سے کہتا ہے کہ الیویٹر میں کپٹن امریکہ پر اٹیک کر دو لیکن اسے بھی کہیں نہ کہیں بھیلے سے شک ہو رہا تھا تو جیسے ہی اس ہیڈ کے سارے لوگ اس پر لپٹتے ہیں اسے ماننے کے لیے تو کپٹن امریکہ انہیں دھکیلتا ہوا الیویٹر کا بیٹن پریس کر دیتا ہے اور خود کی چاند چھڑواتا ہے جس سے وہ باہر آ جاتا ہے اتر نتاشا کو بھی کپٹن امریکہ کے فگر ہو رہی ہوتی ہے وہ اسے ٹریس کر لیتی ہے وہ اس کو اپنے پاس بلاتی ہے اس سے وہ یو ایس بلیتے ہوئے اس ڈیٹا کو پڑھنے کی کوشش کر دی ہے اس کو ٹی کوٹ کرنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی ہی کمپنی جو کے شیلڈ ہے اس کی دوسری برانچ ایک اور کنٹری میں تھی جہاں پر ان کا کافی زیادہ ڈیٹا ہے تو اگر انہوں نے وہ حاصل کر لیا تو ان کی ایجنسی شیلڈ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اب یہ دونوں اس شہر میں جاتے ہیں جہاں پر یہ ایجنسی کی دوسری برانچ ہوتی ہے لیکن وہاں چاہتے ہی انہیں برانے کمپیوٹرز کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ان کمپیوٹرز پر ایک کلپ چلنے لگتی ہے جو کہ دارکسکل کے اسی سائنٹسٹ کی ہوتی ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی یہاں پر آ کر ڈیٹا لے اور ان ریکورٹنگز میں یہ صاف صاف ظاہر تھا کہ شیلڈ کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ہائیڈرا کو بھی ہے کیونکہ شیلڈ کے کئی زیادہ لوگ ہائیڈرا کی طرف بھی آئے اور ہائیڈرا کے کچھ سپائیس بھی شیلڈ میں گئے تو اس لئے شیلڈ کو ہائیڈرا کا ڈیٹا چھوڑا کر کوئی فائدہ نہیں ہونا اور جبکہ ہائیڈرا کو شیلڈ کی ڈیٹا کے بارے میں جاننے کے لئے کوئی شوق ہی نہیں تھا لیکن یہ سب جھوٹ تھا کیونکہ اگر ان کو انفرمیشن چھوڑانے کی ضرورت نہ ہوتی تو ہائیڈرا اپنی سپائی کیونکہ شیلڈ میں بھیجتی یہاں پر صرف اور صرف ان دونوں کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا تھا اب دوسری طرف اس میں سے ایک سیٹلائٹ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہے جس کے بارے میں نیک فیوری نے کیپٹن امریکہ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے دشمنوں کو مارے گی جو کہ ہائیڈرا سے تعلق رکھتے ہیں اس سے کنیکٹڈ ہیں تو سیٹلائٹ یہ سمجھ لیتی ہے کہ کیپٹن امریکہ اور نتاشا ہائیڈرا کے لوگ ہیں تو وہ ان پر مزائل چھوڑ دیتی ہے اسے اس ایجنسی کی وہ پرانچ تباہ ہونے لگتی ہے لیکن کیپٹن امریکہ جانتا تھا کہ اس کے انڈرگراؤن پر ایک راستہ ہے تو وہ نتاشا کو وہاں سے لے کر جاتا ہے اور بچاہ لیتا ہے تب ہی کیپٹن امریکہ کو ریالائز ہوتا ہے کہ ان کی ایجنسی میں جو بندہ ہے جو ان پر سپائی کر رہا ہے اور ہائیڈرا سے تعلق رکھتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا اپنا ہیڈ ہے جس نے لیویٹر میں کچھ لوگ بیجے تاکہ وہ کیپٹن امریکہ کو نقصان پہنچا سکیں اور ان کا اپنا ہی بندہ ایسا کیوں کرے گا اور اب کیپٹن امریکہ اور نتاشا شیلڈ کی ایجنسی پر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اس ہیڈ نے ان دونوں کو دھوکے باس کہہ دیا تھا اور نہ ہی اب ان کے پاس کچھ ویپنز باقی تھے اب یہاں سے کیپٹن امریکہ آرمی یونٹ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے ایک ساتھی سے ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے فیلکن اور اس کا بھی اس مووی میں بہت مین کریکٹر ہے کیپٹن امریکہ اسے ساری بات بتاتا ہے تو اب یہ تینوں یعنی کیپٹن امریکہ فیلکن اور نتاشا ٹیم اپ کر لیتے ہیں یہاں پر یہ تینوں جب ٹیم اپ کرتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ شیلڈ میں ایک اور سپائے ہے جو کہ ہائیٹرا کی طرف سے ہے وہ کلاسیز والا ایک بارٹ آدمی ہوتا ہے جسے کیپٹن امریکہ پکڑ لیتا اور بلیک مل کرتا ہے کہ اگر تم نے مجھے سب کچھ سچ نہ بتایا تو میں تمہیں مار دوں گا اب یہاں پر وہ آدمی بتاتا ہے کہ تم لوگوں نے جب اس دارک سکل کا سائنٹس دیکھا اور وہ تم سے ہائیٹرا کی بارے میں باتیں کر رہا تھا تو اس کے بات ہی اور اسی وجہ سے سیٹلائٹ کو یہ لگا کہ تم لوگ بھی ہائیٹرا کے لوگ ہو اور اس نے تم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی اور اس بلڈنگ کو بھی توا کر دیا تو ہائیٹرا کا یہی پلان ہے کہ وہ تم لوگوں کی تینوں سیٹلائٹ کو اپنے کب سے میں لے لے ایک کو تو وہ لے چکی ہے اور اب دیکھنا جلدی وہ وقت آئے گا جب تینوں کی تینوں سیٹلائٹ جو کہ ان ایک فیوری کے مطابق شیلڈ کے لیے ہی فائدہ مند دی وہ اب ہائیٹرا کے لیے کام کریں گی اب کیپٹن امریکہ اس گلاسیس والے آدمی سے کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور ہمیں اس جگہ کا بتاؤ جہاں بھی سب کچھ ہو رہا ہے وہ آدمی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے لیکن زیادہ تو نہیں گئے ہوتے کہ ان پر اسی دی ونٹر سولجر کا اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ گاڑی کا شیشہ توڑتے ہوئے اس گلاسیس والے آدمی کو اپنے ساتھ باہر لے جاتا ہے کہ تم نے ان سب کو ہمارے بارے میں کیوں بتایا وہ اسے مارنے کے لئے اپنے ساتھ لکر گیا تھا کیونکہ اس نے ان کو دھوکہ دیا تھا اب کیپٹن امریکہ ایسا نہیں جاتا تھا کتنی مشکل سے ان کے ہاتھ کو یاد میں آیا جو کہ انہیں ساری نولیج دے رہا ہے وہ اپنی گن لے کر باہر جاتا ہے تاکہ اس ونٹر سولجر سے لٹ سکے جیسی لڑائی شروع ہو دی ہے تو ونٹر سولجر کا ماسک اتر جاتا ہے اور یہ دیکھیں ہم سب کافی حیران رہ جائیں گے کہ ونٹر سولجر کوئی اور نہیں بلکہ کیپٹن امریکہ کا اپنا دوست بکی بارنس ہوتا ہے یہاں یہ سن لیجئے کہ بکی بارنس ہائیڈرا کا میمبر کس طرح بنا اور ہائیڈرا کے لیے کام کیوں کرتا ہے کیونکہ پارٹ ون میں جب وہ ٹرین سے گیرا تھا تو ہمیں یہ لگا کہ شاید وہ مر گیا ہے لیکن نیچے اسے ہائیڈرا کے لوگوں نے بچا لیا تھا اور اس کا اتنا زیادہ مائنڈ بوش کیا شیلڈ کی اگینسٹ باتیں مری ایون کیپٹن امریکہ کے خلاف بھی کہ اب وہ ہائیڈرا کے لیے ہی کام کرنا شروع ہو گیا نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن امریکہ نیک فیوری سے ملنا جاتے ہیں جو کہ اب زندہ ہو چکے تھے وہاں جا کر ان کو پتا چلتا ہے کہ نیک فیوری ایکچولی مرے ہی نہیں تھے صرف ایکٹنگ کر رہے تھے تاکہ ہائیڈرا کا پیچھا چھوڑ دے اور ان کی اسسٹنٹ نے فوری طور پر یعنی جلدی ان کو ہاؤسپیٹل پہنچا کر ان کی جانت سچ میں بچا لے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہے کیپٹن امریکہ انہیں ایسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے تو نیک فیوری ان سے کہتے ہیں بس اب ہمیں دھیان دینا ہوگا ہمارے ایکلے مشن پر تم جیسا کہ جانتے ہو کہ ہائیڈرا نے ہماری سب سیٹلائٹس کو ہیک کر لیا ہے تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ ہماری سیٹلائٹس کی چپ میں اسی چینجنگ کرنی ہے کہ وہ دوبارہ سے شیلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں اور شیلڈ کے علاوہ کسی بھی ایجنسی کا کہنا نہ مانے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ جلدی باقی کنٹریز پر اس کے ذریعے فائرنگ سٹارٹ کر دیں گے ہم شیلڈ کی ایجنسی کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک سیٹلائٹ کو لانچ کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر کچھ سیکیوریٹی کاؤنسل کے ممبرز بھی آ چکے ہوتے ہیں جو کہ اس میں پارٹ لینے مالے تھے اور ان کے ساتھ وہ ہیڈ بھی شامل تھا جو کہ غددار تھا بھی ٹریئر تھا تو کیپٹن امریکہ انچی آواز میں اناؤنس کرتا ہے کہ ہمارے اندر ہی کچھ سپائس موجود ہیں ہمیں ان کو پہچان نہ ہوگا کیونکہ میں جانتا ہوں ہماری یہ سیٹلائٹ ہیک ہو چکی ہے اور ہائیڈرائنگس کو ہمارے گینسٹ ہی یوز کرنے والا ہے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ سب میرا ساتھ دیجئے تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیوریٹی کاؤنسل جس کے ساتھ وہ ہیڈ بھی شامل ہوتا ہے تو تب ہی وہاں ایک لڑکی بولتی ہے یعنی وہی بھوڑی عورت کہ میں نتاشا ہوں ساتھی وہ اپنے اس لئے روپ میں آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تو بس ایکٹنگ کی تاکہ میں تم لوگوں کے ساتھ یہاں پر آ سکوں اور ہر چیز پر نظر رکھ سکوں تم لوگ بھی نہ کتنے معصوم ہو ساتھی ساتھ وہاں پر نک فیوری بھی آ جاتے ہیں اور سیدھا اس ہیڈ کے پاس آ کر کہتے ہیں تم نے شیر کا جو بھی ریرہ چھوڑا ہے اسے ڈی کوٹ کر کے ہمیں واپس کرو تو وہ ہیڈوں سے منع کرتے ہوئے کہتا ہے تم یہاں کیسے آئے تم تو مر چکے تھے ایک سور کو ڈڈا دینے کا کیا فائدہ وہ یہاں پر نک فیوری کا مزاق اڑانے لگتا ہے تب یہ نک فیوری اپنی آنکھ سے وہ کپڑا ہٹاتے ہیں جو انہوں نے پہن رکھا ہوتا تھا انفیکٹ ان کی آنکھ میں ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود تھی جو کہ کچھ بھی ریٹ کر سکتی تھی دیکھتے ہوئے وہ سارا ڈیٹا ریٹ کر لیتے ہیں اور اس کی ڈی کوڈنگ بھی کر لیتے ہیں ساتھی ساتھ میں انتاشا سے کہتے ہیں کہ اس کے سارے لوگوں کو مار دو اور اب وہ دونوں فائرنگ کر کے ان سب لوگوں کو مار دیتے ہیں اب ادھر کیپٹن امریکا بھی اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ اسے نک فیوری نے کہا تھا وہ سیٹلائٹ کے اندر جا کر اس میں سے ہائیڈرا کی چپس نکالتا ہے اور شیر کی چپس ڈال دیتا ہے جس سے اس سیٹلائٹ پر دوبارہ سے شیر کا کنٹرول آ جاتا ہے اس کو کنٹرول نک فیوری کی اسیسٹنٹ ہی کر رہی تھی لیکن تب ہی وہاں پر بکی بانڈز یعنی دیوینڈر سول جرا جاتا ہے یہاں پر کیپٹن امریکا اپنے دو سے لڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ابھی بھی اس کے پاس وہ ساری میمریز ہوتی ہیں اس ٹائم کی جو اس نے بکی بانڈز کے ساتھ اچھے سے گزارا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بکی بانڈز کے دل میں اب اس کے لئے کتنی نفرت ہے کیونکہ اس حد تک اس لیمٹ تک اس کا مائنڈ واش کیا جا چکا تھا ونٹر سولجر اسی سیٹلائٹ کے ساتھ لٹک کر کیپٹن امریکا پر فائرنگ کرنے لگتا ہے اب اس کے پاس آ کر اس کے اوپر آ کر اس پر پنچز مارنے لگتا ہے لیکن کیپٹن امریکا آگے سے خاموش ہوتا ہے اس کو کچھ پر نہیں کہہ رہا ہوتا لیکن تبھی سیٹلائٹ میں آگ لگنے لگتی ہے اس کے کچھ پارٹس نیچے گھنے لگتے ہیں تبھی کیپٹن امریکا ونٹر سولجر کو یعنی بکی بانڈز کو یہ بتاتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ اب ہمارے قبضے میں ہے تو ونٹر سولجر بھی اسے پنچز مارنے سے رک جاتا ہے اور اس سیٹلائٹ کی تباہ ہوتے ہی وہ دونوں بھی نیچے پانے میں گر جاتے ہیں نیچے گرتے ہی کیپٹن امریکا بھی ہوش ہو جاتا ہے جبکہ بکی بانڈز یعنی وہ ونٹر سولجر زندہ ہوتا ہے لیکن ناچانیوں سے وہاں پر کیا یاد آیا تھا وہ کیپٹن امریکا کو پانی سے کھیشتا ہوا باہل آتا ہے اور خود جنگر کی طرف جا کر خائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا کسی کو بتا نہیں چلتا اب یہاں سین چینج ہوتا ہے اور ہم نتاشا کو دیکھتے ہیں وہ پریس کانفرنس سے بات کری ہوتی ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے انہیں ہائیڈرا کو ہرا دیا ہے اور سب کچھ اب ہمارے کنٹرول میں ہے اور اب مووی کے لاس سین میں ہم کیپٹن امریکا اور نک فیوری کو ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ ایک گریف پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گریف کسی اور کے نہیں بلکہ نک فیوری کی فیک یعنی نقلی گریف ہوتی ہے نک فیوری کیپٹن امریکا سے کہتے ہیں کہ تم یہاں کسی کو من پتانا کہ میں زندہ ہوں لوگوں کو بس یہی لگتا رہنے دو کہ میں مر چکا ہوں تاکہ نہ کوئی میرے پیچھے آئے اور نہ ہی یہ کوئی سمجھے کہ شیلڈ کا ایک اچھا بندہ کیونکہ ہر کسی سے لڑ سکتا ہے ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ میں چھپ کر ان کے اگینسٹ کام کرنا چاہتا ہوں اور یہی پیٹر آپشن ہے اینڈ پر ہم کیپٹن امریکا اور فیلکن کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ آج بھی بکی بارنز کی تلاج میں ہوتے ہیں اسے کے ساتھ اس مووی کا یہی اینڈ ہوتا ہے شکریہ شکریہ